بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ٹی ایف ڈی نیوز سٹوڈیوز کے ساتھ اور بشر میت محرم الہرام کے سپیشل پروگرام کے ساتھ ناظرین ہم نے اپنے پہلے جو پروگرامز ہیں ان میں اس واقعے کربلا کے پاس منظر اور اس سے متعلقہ مختلف چھوٹے چھوٹے واقعات جس کا اس واقعے کے ساتھ برائے راست ایسا تعلق بنا جو ایک ہمارے لیے سبق اموز بھی بنا اور ہماری دعنمائی کا باعث بھی بنا گو کہ اس سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں جو اس واقعے کے بعد بھی ہماری دعنمائی کرتی رہی ہیں لیکن جو سب سے اہم ترین دن تھا جس کی یاد جو ہے وہ رہتی دنیا تک منائی جاتی رہی وہ دس محرم کا دن ہے اشورہ محرم جس دن امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی شہادت ہوتی ہے بہت ہی ایک مشکل سا دن جو ہے وہ تاریخ نے دیکھا کہ جب علیہ السبہ فجر کی نماز کے وقت ہی یزیدی افواج نے امام حسین کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا جب وہ امام خود نماز کی امامت کر رہے تھے اور کچھ ساتھی ان کی حفاظت کے علیہ سامنے کھڑے تھے اور جو لوگ ان کے ساتھ نماز پڑھ بھی رہے تھے اب آپ سوچیں ان کے بہتر کی تعداد میں لوگ اور بہتر میں بھی دو سے تین بچے ہیں اور ان کے ساتھیوں کی جو تعداد ہے وہ کتنی مختصر ہے اور یہ مختصر جماعت جو ہے اتنی بڑی فوج کے مقابلے کے آپ اسے جنگ کربلا کہہ ہی نہیں سکتے یہ جنگ کے لحاظ سے کسی طرح بھی جو ہے وہ آتی نہیں ہے اس کنسٹریشن میں کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں کہ ایک طرف بٹھی بار لوگ بیٹھے ہیں اور وہ دوسری طرف افواہ دیں جن کی مختلف تعداد جو ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں درجہ ہے جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور اسی وقت فجر کی نماز کے وقت ہی کتنے ساتھیوں کی شہادت ہو جاتی ہے تو آپ اندازہ کریں کہ اتنی کم تعداد ہونے کے باوجود امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ پورے دن تک اس صورتحال کا مقابلہ کرتے رہے ہیں اور ان کی شہادت اثر کے وقت ہوتی ہے اور جتنے ساتھی تھے امام کے انہوں نے یہ امام کے ساتھ جو ہے یہ درخواست کی کہ جب تک ہم لوگ زندہ ہیں آپ کے خاندان سے کوئی شخص جو ہے وہ میدان کی طرف نہیں جائے سب سے پہلے ہم اپنی شہادتیں دیں گے سب سے پہلے ہم اپنی جان آپ کے نصار کریں گے یہ جذبہ جو ہے اس کی بھی دنیا میں کوئی مثال نہیں دی جا سکتے لیکن ایک چیز آپ دیکھیں آپ ان واقعات جو بھی مقتل کی کتابوں میں درش ہیں کہ اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود جو مٹھی بر لوگ تھے جن کی تعداد بہتر جو ہے وہ میکسیمم لکھی گئی ہے شہدہ کی جو لسٹ ہے اس کے مطابق بھی تو آپ سوچیں کہ جیزید کی افواد جو ہے وہ کسی بھی لڑائی کی اقدار کا انہوں نے لحاظ نہیں کیا عرب کی جتنی جنگیں ہیں خاص اور پہر آپ جو جنگیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لڑی گی اس میں آپ دیکھیں کہ ایک شخص کے مقابلے میں ایک ہی شخص آتا تھا اور وہ بے شک دس لوگوں کا مقابلہ کرتا تھا ایک ایک کر کے ہوتا تھا لیکن اس میں ہر شہید کے ساتھ جو ہے جزیدی افواج نے یہ ظلم کیا کہ وہ دوکھے سے بڑی تعداد میں ہو کر گیر کر ان کو شہید کرنے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ وہ جب وان آن وان ان کا مقابلہ کرتے تھے تو اس جذبے کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے جس جذبے کے ساتھ وہ لوگ میدان میں اترتے تھے تو کسی صورت میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا کی جتنی جنگیں اور خاص طور پر عرب کی سرزمین پر جو جنگیں ہوتی رہی ہیں اور بعد میں بھی ہوئی ہیں اس کی دھجیاں اڑائی ہیں یہاں تک نہیں بلکہ آپ دیکھیں جو اس کی آگے جا کر صورتحال ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر بچوں کے ساتھ جو ظلم ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عباس حضرت شہزادہ علی اکبر جو ہیں وہ جوان تھے اور اس کے ساتھ جو ہے امام حسین علیہ السلام کے دیگر بھائی تقریباً نو بیٹے مولا علی علیہ السلام کی کربلا کی جنگ میں شہید ہوئے ہیں حضرت عباس کے بھائی بھی نے دیگر بھائی بھی امام حسین علیہ السلام کی اور اٹھارہ شہادتیں جو ہیں وہ بنوگ حاشم کے خاندان سے ہیں جو امام کے گھر کے افراد ہیں اور باقی پھر جو بچ جاتے ہیں وہ کون ہیں امام زین علیہ السلام ہیں جو کہ بیمار ہیں اور ان کا پانچ سال کا بیٹا امام محمد باکر ہیں جنہوں نے سفر شام کیا جس کا بھی ہم ذکر کریں گے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کربلا کا میدان ہے اس کے اندر کیا کیفیت رہی ہے اور پھر ایک اور کونسپٹ جو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے مجالس میں بھی ڈسکس ہوتا ہے اور ادر وائز بھی کہ امام نے حضرت عباس علیہ السلام کو لڑنے سے منع کیا میرا خیال ہے کہ اس کونسپٹ کو یہ سمجھنے کہ حضرت عباس علیہ السلام دار کی جو شخصیت ہے وہ بابل ہوائچ ہیں ان کا گو کہ ان کا نام امامت میں نہیں ہے لیکن اماموں کی کتنا ان کو جو ہے وہ قربت حاصل ہے اور مسلسل تربیت میں رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی ان کی جو پدائش جو ہے اور اس کے بعد کی جو سواری ان کی جوانی ہے وہ مسلسل امام حسن اور امام حسین کی تربیت کے ساتھ ہے یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ امام کی معرفت کا ان کو جو ان کو ادراب تھا کہ مجھے امام کی نصرت کے لیے کیا کرنا ہے امام کے حکامات میری نظر میں کیا ہیں اور میں جو پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ مکہ سے روانگی سے پہلے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے جو خطبہ دیا وہ حضرت عباس نے دیا اور انہوں نے بتایا کہ امام کیوں جا رہے ہیں یہاں سے اتنے ادراک رکھنے والی ہستی کے بارے میں یہ ایک طرح کی میں اسے ڈس انفرمیشن گیتا ہوں بلکہ وہ وفا کی شہنشائیت جو ان کو ملی ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ قدرت رکھتے تھے ہر چیز کے اوپر اس بڑی لڑائی کی بڑی جنگ کی قدرت رکھتے تھے لیکن جو فلوسوفی آف امام حسین علیہ السلام ہے وہ سب سے اہم رہی ہے جس کا اظہار مدینے میں بھی ہے مکہ میں بھی ہے کربلا میں رکنے تک بھی ہے سعاد محرم کو اپنی خیمے اکھاڑ کے پیچھے کرنے کے لیے بھی ہے پانی کی بندش کے حوالے سے بھی ہے نو محرم کی رات کو بھی ہے صبح کے وقت بھی ہے ہر جگہ پہ جو اظہار ہے امام حسین اللہ علیہ السلام کے فلوسوفی کا وہ یہی ہے کہ اگر آپ اسے کسی بھی لیول پہ پرکھیں گے خواہ جو محرم حالات تھے اس کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں جو فرائز تھے ایک امام ہونے کے ناتے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں پوری مسلم امہ کے لیے اس وقت وہ گائیڈ ایک راہنما کی صورت میں تھے جو انہوں نے ایگزامپل سیٹ کرنی تھی اس صورت میں تھے اس کا میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھیوں میں سب سے زیادہ اطراق جو تھا وہ حضرت عباس علمدار کو تھا اور انہوں نے اس چیز کو آگے بڑھایا اور وہ ایک احتمام حجت ہی تھا جب بچوں پانی کی طلب کے لیے اتنی صورتحال میں پانی پر پہنچ کر پانی انہوں نے نہیں پیا پانی کو ہاتھ نہیں لگایا یہ ہے وفا یہ ہے اس مشن کے ساتھ آپ نے آپ کو منسلک ہونے کی علامت اور اگر اور پھر آپ یہ دیکھیں جو لوگ اگر کوئی کسی کے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے نا کہ پانی کے لیے لڑنے کے لے تو آپ دیکھیں کہ پانی کے لیے تو سب سے پہلے پہنچ کے پانی پیتے کیا ہے کہ ان کے اندر یہ جذبہ ہے کہ میں ان بچوں کو کا حق سب سے پہلے ان بچوں کے لیے مجھے پانی لے کر جائیں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ سلام میدان میں اترتے ہیں جب ان کے سارے ساتھ ہی شہید ہو جاتے ہیں اپنے خاندان کو اللہ کے سپورت کرتے ہیں اور میدان میں آ جاتے ہیں اور جنگ لڑکے بھی دکھاتے ہیں اور اس وقت جو اس لشکر کی حالت ہوتی ہے وہ بھی دیکھنے والی ہے کہ جب امام کی ہاتھ میں ظلفقار تھی اور ظلفقار کی کار جو ہے وہ کہاں تک جاتی ہے ایک پوری داستان ہے اس تلوار کی جو مولا علی کی تلوار تھی اور امام حسین علی نے کربلا کے میدان میں اس کو استعمال کیا یہ بھی ایک سربستہ راز ہے کہ ظلفقار اب کہاں ہیں دنیا کی بہت سی چیزیں جو اس وقت تھی بہت سے ایسے تورکات جو تھے جو رسول پاک سے منصوب ہیں جو مولا علی سے منصوب ہیں پورے اہل بیس سے منصوب ہیں اور بہت سے اور اصحابہ اکرام سے بہت چیزیں منصوب ہیں اور وہ بہت چیزیں اب موجود ہیں دنیا میں موجود ہیں کئی میوزیم میں ہیں لیکن ذلف کار کہاں ہے یہ ایک سربستہ راز ہے کبھی ہم اس پہ بات کریں گے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام میدان میں ہیں تو اس وقت ان کی یہ نگاہ نہیں ہے کہ مجھے یہاں سے کوئی اپنی برطری ثابت کرنی ہیں بلکہ یہ ان کا نکتہ نظر ہے وہی امام وین کے ساتھ کہ مجھے ان کو باور کرانا ہے اور اس وقت بھی جا کر اپنا خطبہ دیا ہے امام نے اور بتایا ہے ان کو کہ میں کون ہوں اور لوگوں کے نام لے کے ان کو کہا ہے کہ تم لوگ جانتے ہو کہ رسول پاک کے ساتھ تم نے مجھے کس طرح دیکھا تھا اور یہی وہ وقت جس وقت امام نے اپنے چھ ماہ کے شیرخار بچے کو شہزادہ علی اسکر کو لوگوں کے سامنے لے کر آئے اس فوج کے سامنے لے کر آئے جب انہوں نے کہا کہ پانی تو آپ خود بھی نہ چاہتے تو امام نے جب بچے کو پیش کیا تو آپ سمجھ لیں کہ وہ امام نے پھر اعتماع میں اچھت کیا اور یہ بھی ایک چیز بار بار کہہ رہا ہوں کہ امام نے ان لوگوں کو موقع دیا کہ تم صدر جاؤ تم ٹھیک ہو جاؤ اور ابھی بھی وقت ہے لیکن بات وہی آتی ہے جن کی اقلیں جو ہیں ان کے اوپر اور دلوں پر مہرے لگ جاتی انہیں ہدایت کا دوازہ جن کے لئے بند ہو جاتا ہے ان پر کوئی بھی چیز اثر نہیں کرتی اور شہادت ہے وہ کربلا کی تمام شہادتوں سے افضل ہے کیونکہ وہ بچہ جو اس چیز سے آشنا ہی نہیں ہے کہ یہ لڑائی کیا ہوتی ہے اور ایک جملہ کسی عالم دین نے کہا تھا کہ جب ہم مجالس میں سنتے ہیں کہ جب تیر شہدائے علی اسکر کی طرف آیا ہے تو وہ ان کی چیرے پہ مسکراہت تھی تو گویا کہ وہ اس عمر میں تھے کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ جو چیز ذاریے سے دیکھ مسکرانا ہے یا پریشان ہونا ہے اس طرح کی بربریت کا مزہرہ ہمیں یزید کی افواج سے نظر آتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وقت آتا ہے تو اس وقت پھر کتنے لوگ تقریبا کم اس کم سات لوگ جو امام کا سار کاٹنے کی جسارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن امام انہیں بار بار کہتے ہیں کہ تم اس حرکت سے باز آجاؤ اگرچہ اس وقت وہ نڈال ہیں ان کے جسم سے سارا خون بہت چکا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ جو لوگ لالچ میں اندے تھے جو لوگ اس پوری کیفیت جو بھی اس وقت کی صورت آج اس کے سامنے ہوتے ہوئے بھی امام ان کے خاندان کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی لالچ سے ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے ان کے دلوں پر مورے لگی ہوئی تھی انہوں نے اس گلے کو پاٹا جس پر رسول پاک بوسے دیتے تھے اور یہ جو ازاداری ہے جو یہ پرسہ ہے یہ دراصل پرسہ رسول پاک کے لئے ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے وہ کہ اس حدیث کی بہت طویل تشریح ہے کہ کس طرح حسین جو ہیں وہ رسول پاک سے ہیں لیکن کم از کم ہمیں یہ ایک انسان ہونے کے ناتے ایک ان کے پیروکار ہونے کے ناتے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ پرسہ جو امام حسین کی شہادت کا ہے یہ خاص طور پر رسول پاک کے لئے ہے یہ خاص طور پر جناب فاطمہ صلی اللہ حق علیہ حق لہذا اس دن کو جس عقیدت کے ساتھ منانا چاہیے جس عقیدت کے ساتھ سوچنا چاہیے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج کے دن رسول پاک جو ہیں وہ پریشان ہے آج کے دن وہ افسردہ ہیں کم از کم ہمیں یہ چیز جو ہے اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے کہ جو امام کی شہادت ہے امام حسین کی شہادت ہے اس کا سب سے زیادہ دکھ جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امام کی شہادت ہو جاتی ہے بات یہاں پہ بھی ختم نہیں کرتے یزیدی افواج آپ دیکھیں کہ بربریت کی جو مثال انہوں نے قیم کی ہے شہادت کے سر تن سے جدا کرنا انہیں نیزوں پہ بلند کرنا ان کے لاشوں کے اوپر سے گوڑے بگانا پامال کرنا لاشوں کا اس سے بڑی بربریت کی مثال شاید نہیں دی جا سکتی کہ ایک نبی کی اولاد کو اس طرح اس کے ساتھ سلوک کرنا ان کے خاندان کے جو خیم نصب تھے جس میں خواتین ہی رہ گئی تھی اور چھوٹے بچے تھے امام زین اللہ دین جو ہے وہ بیماری کی حالت میں تھے ان خیموں کو آگ لگا دینا ان کا مال سباب لوٹ لینا انہیں قیدی بنا لینا ان کو رسیوں میں جکڑ دینا اور پھر شام غریبہ کا جو ہے وہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف پورا خاندان کے افراد کو قتل کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد انہیں لوٹ لیا گیا ہے ان کے خیمے جلا کے انہیں اسمان کے نیچے جو ہے وہ کھڑے انہیں پر مجبور کر دیا گیا پھر اس کے بعد ان کے گلوں میں رسیاں ڈال کر اس انداز سے باندھ کے اونٹوں پہ سوار کیا گیا ہے اور انہیں بادشاہ وقت کے پاس لجانے کیا جو ہے وہ پلین بنا لیا گیا ہے کہ کس طرح ان کے سامنے پیش کر کے ہم یہ اناموں کرام حاصل کریں گے کہ ہم نے اس شخص کو ختم کر دیا جس کے ختم کرنے کی آپ خواہش رکھتے تھے کوفہ کے میں پیش ہونا بازاروں میں جانا اور پھر شام کے سفر کے لیے روانہ ہونا یہاں پہ میں ایک چیز جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں جو کربلا سے دمشق کا سفر ہے اس ان کو پجایا گیا گیا اسی میل ایک دن میں ٹیک کیا گیا ہے اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو روایتی راستہ تھا جس پہ بہت سے شہر آتے تھے جس میں ان کو خطرہ تھا کہ لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں اس سے ہٹ کے سنگلاخ راستے کو استعمال وہ شہید ہوتے رہے جن کی اس رستے پہ ابھی بھی کبر موجود ہیں جب کافلہ دمشق میں پہنچا تو بہت کم تعداد رہ گئی پھر اسی طرح ان کو بزاروں میں لے کے چلنا ان کی اوپر پتھروں کی بارشیں کرنا ان کو تانے دینا پھر ان کو دربار میں پیش کرنے کے لیے طویل وقت تک کھڑے رکھنا اور ہمیں ہم آج اس واقعے کو یاد کر رہے ہیں جب دربار میں جو یزید کا دربار تھا یقیناً وہ ایک بادشاہ تھا اور اس کا وہ دربار ہی تھا اس نے مسجد کو دربار میں بدل دیا تھا وہاں پہ بھی اس نے تشدد کرنی کوش کر کے دنیا کے سامنے دکھانے کی کوشش کی کہ میں نے فتح حاصل کی ہے اس وقت امام زین علیہ السلام نے خطبہ دیا وہ تاریخی خطبہ ہے اس وقت جو بی بی زینب نے خطبہ دیا وہ تاریخی خطبہ ہے اور اس وقت یزید نے جب قرآن کی آیت پڑھی وَتوئز وقت زلو وقت بی یاد کل خیر خدا ہی ہے جو عزت دیتا ہے اور خدا ہی ہے جو زلت دیتا ہے خیر والے ہاتھ سے تو اس نے کہا خیر والے ہاتھ سے زلت کیسے ملے گی تو انہوں نے کہا وہ خیر والا ہاتھ ہم ہیں تم نے ہمیس اتایا ہے اس لیے تمہیں زلت ملے گی اور پھر بی بی نے پڑا کہ یہی اپنا جس لہجے میں جس انداز سے انہوں نے وہاں پہ گفتگو کی وہ آج بھی ہمارے لئے رانمہ حصول ہیں اور بی بی نے آخری جملہ اپنی گفتگو کا حسبان اللہ ونعمال وکیل ونعمال مولا ونعمال نصیر پہ ختم کیا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یقینا اللہ تعالیٰ ہی بہترین اسباب پیدا کرنے والا ہے اور اس نے وہ اسباب پیدا کیے کہ یہ حق اور سچ کی جلڑائی تھی اس میں حق کو فتح ہوئی آج امام حسین علیہ السلام ان کے ساتھ ہی اسی طرح یاد کیے جاتے ہیں جس طرح یاد کیا جانا چاہیے ان کے مشن کو یاد کیا جاتا ہے ان کے ان افکار کو یاد کیا جاتا ہے ان کی اس فیلوسفی کو ریوائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہم اپنے ذینوں میں تازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پورا سال ہم اس پر عمل کر سکیں اور جو امام حسین علیہ السلام نے جو شما جلائی جو مدینہ سے کربلا تک کا سفر ہے اور کربلا سے پھر دمش تک کا سفر جو ہے وہ جناب زیانب سلام اللہ علیہ کی سربراہی میں تیب ہوا اور یوں امام کا جو مشن تھا وہ اس طرح آگے بڑھا کہ آج صدیان گزرنے کے بعد بھی وہ مشن جاری اور ساری ہے اور ہمارے لئے مش لے رہا ہے فما لئے لئے اللہ اللہ